26 جنوری 2022 دیش 73 و گنتنتر دیوس منا رہا ہے یوم جمہوریہ 26 جنوری منا رہے ہیں اور جو ہم 75 و امرت محصو بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے لیکن کورونا کے جو حالات ہیں دیش بھر میں اور ہمارے پہارت میں بھی جو کورونا کے بنے ہوئے حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اسکولوں میں اور جو تعلیم نقصان ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے اپنے آپ میں اس لیے آج کا جو 26 جنوری منا رہی گئی اس میں بچوں کو نہیں بلایا گیا تھا اسکولوں میں اور صرف نوی اور دسوی اور گیارہوی اور بارہوی کے سکول کلاسز کو پرمیشن دی گئی ہے لیکن یہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں پربنی کے اندرا گاندی گرز اردو ہائی سکول جونئر کالیج ہمارے ساتھ میں پرنسپل ہے خین میڈم ہے ان سے بات کرتے ہیں میڈم کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے یو آ پی ڈی کا کیونکہ پچھلے دو سالوں سے کورونا کی وجہ سے تعلیم وہیسے نہیں ہو رہی ہے جیسے ریگولر میں ہونی چاہیے تھی اور جو آج جو یہاں پر اندرا گاندی اردو گرز ہائی سکول جونئر کالیج میں جو پروگرام رکھے گئے تھے کیا کیا تھے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور کیسے مبارک بات دینا چاہیں گے دیشواہ سے اسلام علیکم میں تمام اہل وطن کو یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو سال سے ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کرونا جیسی محلق وبا سے دو چار ہے اور اس وبا کا سب سے زیادہ جسے نقصان ہوا ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے نوجوان نسل کا اس لیے نقصان ہوا ہے کہ مسلسل اسکول فرسٹ سے ٹویلٹ اور کالیجز بھی بند رکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے دو سال سے ہماری یہ نئی نسل بلکل تعلیم سے دور ہو چکی ہے آج یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم آزادی کا امریت محصو منانے جا رہے ہیں اور منا رہے ہیں لیکن ہم اس محصو میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کیا ہویا اور حال میں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے اور مستقبل میں ہمیں ہندوستان کو انڈیا کو ورلڈ کے نقشے پر نمبر ون بنانے کے لیے کیا کرنا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نمبر ون اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہمارے پاس سے تعلیمی میدان میں آوٹسٹینڈنگ بچوں کا پرفارمنس ہو کیونکہ آج ہمارا ان کا جو سلسلہ ہے وہ اس حد تک رکھ چکا ہے کہ بچوں نے اپنے الفابیٹس ہمارے عرف تہجی وہ بھی بھول چکے ہیں اس لیے میری حکومت مہاراشترا سے اور حکومت ہند سے گزارش ہے کہ اب یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے کرونا تو اس کو ہم اتنا نہ گھبرائیں بلکہ اس کا بھی ہم حمد سے تعلیمی میدان میں بھی جواب دے اور تعلیمی اداروں کو شروع کرنے کے لیے کوشش کرے تاکہ ہم تعلیمی نقصان سے بچ سکے اور ہمارا جو خواب ہے نرندر مہودی جی کا جو خواب ہے کہ ہم بھارت کو ایک ترقی آفتہ ملک کی صفح میں لاکر کھڑا کرے تو وہ صرف ان نوجوان نسل کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے میڈم جیسا کہ آج جو چبیس جنوری اندرہ گاندی ارلو گلس ہائسکل اور جنئر کالج میں منائی گئی کن کن بچوں کو بلائی تھے آپ نے اور کیا یہاں پر پروگرامز رکھے گئے تھے اس کے بارے میں آزادی کا امروت مہنسو کے سلسلے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے جو میانویل دیا ہے اس کے تحت ہم نے تین جنوری کو پلانٹیشن اور کنزرویشن آف وارٹر اور کنزرویشن آف سوائل کے تحت تخریری مخابلے پوسٹر میکنگز لیے ہیں آن لائن تخریری مخابلے لیے گئے اور ابھی چوبیس تاریخ کو بالی کا دیوست کے سلسلے میں پوسٹر میکنگز اور سلوگن میں رائٹنگ کامپیٹیشن رکھا گیا تھا آن لائن ان بچوں نے بہت ہی گرم جوشی سے ہمارے بچوں نے اس میں حصہ لیا اور الحمدللہ ورشک ایک وار میڈم نے چوبیس تاریخ سے دوبارہ سے اسکول کو اوپن کرنے کا ری اوپن کرنے کا آرڈر دیا اس لئے آج ہم نے صرف وینرز کو جو آن لائن اور آف لائن ہمارے پاس پروگرامز لیے گئے تھے امرت محصہ کے سلسلے میں ان وینرز کو یہاں پر آج پرائز ریسویشن کے لیے بلایا ہے اور ہم نے اس کو ایک موٹیویشنل مومنٹ کا نام دیا ہے تاکہ جو بچے سائیکلوجیکل ڈپریز ہو چکے تھے گھر میں رہتے ہوئے ان کو ایک نیا موٹیویشن ملے اور وہ دوبارہ تعلیم کے دھارے میں اور سخافتی پروگرامز کے دھارے میں واپس آئے اس لئے آج ہم نے یہ پروگرام پورے کوویڈ کے اصولوں کو رحمت نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو آرینج کیا اس پربھنی اپ ڈیٹ کے توسط سے اس مادھیم سے آپ تمام اہل وطن کو یوم جمہوریہ کی بہت بہت دلی مبارک بات پیش کرتی ہو اور ہمارے سوسائٹی کے سیکریٹی پربھنی اندرہ گاندی گرلز ایڈوکیشن کیمیٹی کے تمام آلہ اہددارن کی جانب سے ہمارے ملک کے اہل وطن کو پربھنی کے تمام عوام کو یوم جمہوریہ کی بہت بات دیتی ہو اور یہ امید کرتی ہو کہ یہ اسکول کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور ہم امرت محصو کو اچھی طرح سے بناتے رہیں گے اور ہمارا ملک ان نوجوانوں کے سہارے ضرور ضرور ترقی آفتہ نمبر ون بنے گا آج کے اس پرمسرت موقع پر میں اپنے سوسائٹی اندرہ گاندی گرلز ایڈوکیشن کمیٹی کے تمام اہدداران کی جانب سے اور میرے اسکول کے تمام طالبات تمام سٹاف ممبرز کے جانب سے اہل وطن کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں یوم جمہوریہ کی اور امید کرتی ہوں کہ آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ کرونا وبا مکمل طور پر ہمارے شہر سے ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے ختم ہو جائے اور یہ تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری رہے کیونکہ یہ نوجوان نسل ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ وبا مکمل طور پر ہمارے شہر ہمارے ریاست اور ہمارے ملک سے دور ہو اور ہمارے ریاست کے وزیر اعلیٰ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا خواب شرمندہ تعبیر ہو اور انڈیا پورے دنیا میں پہلے مخام تک پہنچ سکے آج چھبیس جنوری دوہزار بائیس پورا دیش گنتنت دیوس منا رہا ہے ترہتروا اور اس وقت ہم پربھنی کے انڈرہ گاندی گرلز ہائی سکول جونئر کالیج یہاں پر ہے ہمارے ساتھ کارگزار صدر جناب رفیق صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ مبارک بات دینا چاہ رہے ہیں دیشواسیوں کو چھبیس جنوری یوم جمہوریہ کی سر سب سے پہلے تو آپ کو چھبیس جنوری کی بہت بہت مبارک بات اور کورونا کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں ان پابندیاں کیونکہ جسے بچوں کو اسکول میں نہیں بلایا گیا ہے اور آپ کے اسکول میں جو بچے آئے ہیں وہ نوی اور دسوی کے ہیں اور کیا مبارک بات دینا چاہیں گے اور کیا اپیل کرنا چاہیں گے پیرینٹ سے سر سب سے پہلے تو میں دیشواسیوں کو چھبیس جنوری تریہتروا یوم جمہوریہ کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سال سے ہمارے اسکولوں کے بچوں کی حالات بہت خراب ہو چکی ہے جس کے وجہ سے آج ہم کو نوی دسوی گیاروی اور باروی کی چاری قلعہ چالو کرنا پڑا ہے وہ بھی آج کرونا جس وجہ سے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اس کے وجہ سے چھوٹے بچوں کے اسکول ہو نہیں سکرے اور پیرینٹس بہت پریشان ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل گورنمنٹ آب مہاراستہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ خدم اٹھائے اور چھوٹے بچوں کا اسکول جل سے جل شروع کرے سب کو ایک بار پھر میں 26 جنوری کے مبارک بات پیش کرتا ہوں 26 جنوری کے موقع پر اندرہ گانڈی اردو گرلز ہائی سکول یہاں پر آن لائن پوسٹر میکنگ کمپیٹیشن بھی رکھا گیا تھا جس میں فرسٹ پرائیس حاصل کرنے والے طالبیل ہمارے ساتھ میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا آپ نے پوسٹر جو آن لائن پوسٹر میکنگ بنائی تھے اس میں کون سا پوسٹر آپ نے بنایا ہے کیا آپ کو پرائیس ملا ہے کیا کہیں گے میں نام بتا گئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ہمارا نام اسنا سہر ہے ہم اندرہ گانڈی گرلز ہائی سکول کے ٹین بی کے طلبہ ہیں اور 24 جنوری کو بالکہ دیورس کے موقع پر ہمارے سکول میں آن لائن پوسٹر میکنگ کمپیٹیشن کیا گیا جس میں ٹاپک تھا سیو گرل چائل جس میں ہم نے یہ پوسٹر بنایا ہے اور فرس پرائیس حاصل کیا ہے ہمارے ساتھ اندرہ گانڈی اردو گرلز ہائی سکول کی طالب علم ہے جو جنہوں نے ایک دیش بھکتی کا گیت گایا ہے بہت ہی خوبصورت یہ گیت ہے ان سے سنتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے ہمارا نام ملیہ سعاد ہم ٹینٹ اے کے طلبہ شیخ محمد موسیٰ ہمارے والد کا نام ہے اپنے کون سا دیش بھکتی پر کون سا گیت گایا ہے وہ آپ میں تھوڑا سا ہمارے درستہ کے کسی اے میرے پیارے وطن اے میرے بچھڑے چمن تجھ پہ دل قربا تو ہی میری عارضو تو ہی میری عبرو تو ہی میری جان اے میرے پیارے وطن اے میرے بچھڑے چمن تجھ پہ دل قربا تیرے دامن سے جو آئے ان ہوا کو سلام چوم لوں میں اس صبح کو جس پہ آئے تیرا نام سب سے پیاری صبح تیری سب سے رنگی تیری شام تجھ پہ دل قربا تو ہی میری عارضو تو ہی میری عبرو تو ہی میری جان ماں کا دل بن کے کبھی سینے سے لگ جاتا ہے تو ماں کا دل بن کے کبھی سینے سے لگ جاتا ہے تو اور کبھی ننہی سی بیٹی بن کے یاد آتا ہے تو جتنا یاد آتا ہے مجھ کا اتنا تڑ پاتا ہے تو تجھ پہ دل قربا تو ہی میری عارضو تو ہی میری عبرو تو ہی میری جان چھوڑ کر تیری زمین کو دور آ پہنچے ہیں ہم چھوڑ کر تیری زمین کو دور آ پہنچے ہیں ہم پھر بھی ہے یہی تمنہ تیر زروں کی قسم ہم جہاں پیدا ہوئے اس جگہ ہی نکلے دم تجھ پہ دل قربا تو ہی میری عارضو تو ہی میری عبرو تو ہی میری جان اے میرے پیارے وطن اے میرے بچھڑے چمن تجھ پہ دل قربا ہمارے ساتھ اندرہ گاندی اردو گرلز ہائی سکول جونئر کالیج کی بھی تمام بچیاں ہیں اور اس میں نائن سے لکر ٹویل تک بچیاں ہیں جنہوں نے ایک ریمیکس دیج بھکتی کا گیت بنایا ہے ان سے یہ گیت سنتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جو گیت بنایا ہے ریمیکس ہے اس کی تھوڑی سی ہم کو لائن ہمارے درستوں کے ساتھ پاسے سبھی اُلٹ گئے دشمن کی چال کے اکشر سبھی پلٹ گئے بھارت کی بھال کے منجل پہ آیا ملک ہر بلا کو ٹال کے صدیوں کے بعد پھر اُڑے بادل گلال کے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے تم ہی بھوش ہو میرے بھارت وشال کے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے ایس 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 ای میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی ہے گرب ہمیں اپنی بھو پر یہاں ایک سے ایک مثال ہے دھرم یہاں دنیا بھر کے یہاں گورے ہیں یہاں کالے ہیں جو انترکش سے دکھتے ہیں وہ بھیڑ نہیں وہ جنتا ہے جو ایک بار آ جائے یہاں اس دیش میں ہم کو نہ باتو مطلب سے ہم کو نہ باتو مطلب سے اس دیش کے ہم میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی 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 او رانج نوے تیری ساسوں پہ تھوڑا سوطن کا بھی حق تھا نہ دیکھ مجھے یوں مڑ مڑ کے تیرا میرا ساتھ یہی تک تھا یہ تیری زمیں تیرے خون سے ہی تو سجد سورتی ہے رانجے تیرے عشق کی میں حق دار نہیں تیری ہیر تو دھرتی ہے رانجے تیرے مٹی میں مل جاوا گل بڑ کے میں کھل جاوا اتنی سی ہے دل کی آرزو تیرے لدیوں میں بہ جاوا تیرے کھیتوں میں لہراوا اتنی سی ہے دل کی آرزو 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 ساتھ اگر ہے تو کافی ہے ہم نر بھر ہے خود پہ ہم رکھتے ہیں دم ساتھ اگر ہے تو کافی ہے ہم نر بھر ہے خود پہ ہم رکھتے ہیں دم چھوڑیں گے نہ باپو کبھی تیرا راستہ اس مٹی سے ہی پیدا ہوئے اس مٹی میں دے دیں گے جان تجھ سے ہی تو زندہ ہوں میں اوہ میرے ہندوستان بھارت 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 اوہ بھارت میری شان تجھ سے ہی تو زندہ ہوں میں اوہ میرے ہندوستان آزادی رستہ ہے منزل نہیں آزادی رستہ ہے منزل نہیں بدلا سمیں پر ایراد وہی ہم نے سیکھایا ہے سارے جہاں کو گزری جو صدیہ وہ کہتی یہی چھوڑیں گے نہ باپو کبھی تیرا راستہ ہاں اس مٹی سے ہی پیدا ہوئے اس مٹی میں دے دیں گے جان تجھ سے ہی تو زندہ ہوں میں اوہ میرے ہندوستان تجھ سے ہی تو زندہ ہوں میں اوہ میرے ہندوستان بھارت 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 اوہ بھارت میری شان تجھ سے ہی تو زندہ ہوں میں اوہ میرے ہندوستان تجھ سے ہی تو زندہ ہوں میں او میرے ہندوستان 26 جنوری 2022 پربنی شہر کے اندرہ گاندی اردو گرلز ہائی سکول جونئر کالیج میں بڑے ہرشو لاس کے ساتھ یہاں پر جھنڈا وندن کیا گیا اور جن بچوں نے فرس پرائز حاصل کیا ہے جو کمپیٹیشن رکھے گئے تھے اس میں ان تمام بچوں کو انعامات سے نوازا گیا اور اس سکول کے پرنسپل اور تمام اسطاف نے دیشواسیوں کو 26 جنوری 2022 کی یوم جمہوریہ کی مبارک بات دی ہے اور ہم بھی پربنی اپڈیٹ نیوز چینل کی پوری ٹیم کے جانب سے تمام دیشواسیوں کو یوم جمہوریہ کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربنی اپڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم خورش ہوں موسیقی موسیقی